اور اس بیچ ایک بڑی خبر چین تائیوان پر تناؤ پر یہ بہت بڑی خبر ہے تائیوان نے چین کے سندگت ڈرون کو مار گرائیا ہے تائیوانی آرمی نے کن بین دویپ میں اس ڈرون کو مار گرائیا ہے اور پرتبندت جل شیطر کے اوپر اڑ رہا تھا یہ ڈرون ایسا دعویٰ تائیوان نے کیا ہے اور کئی چتاونی دینے کے باوجود جب ڈرون پیچھے نہیں ہٹا تو اس کے بعد تائیوان کی آرمی نے چینی اس ڈرون کو مار گرائیا ہے اور آپ کو ایک جو تصویر دکھا رہا ہے یہ تصویر وہ ہے جب ایک ڈرون اون رہا تھا اور بار بار شیطر نہیں دی جاری تھی تائیوانی آرمی کے دورہ لیکن وہ ڈرون واپس نے گیا پہلے پتھر مارا گیا اور اس کے بعد اسے مار گرائیا گیا تو چین کے ڈرون پر اٹاک ہوا ہے یہ اٹاک تائیوان کی اور سے کیا گیا جو تصویریں آپ نے دیکھی حالانکہ وہ تصویر پرانی ہے لیکن پتھر سے تائیوان کی آمی کے جبان نے اس ڈرون کو مار گرائیا اور بتائیے جارہا ہے کہ جس طریقے کے حالات ہیں اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب مہایدھ کیا ہو کر رہے گا تائیوان کے کھنمین دویپ میں چینی ڈرون نظر آیا جس کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی اور تائیوان کی چیتابنی کے باوجود ڈرون پیچھے نہیں ہٹا ہے جس ڈرون پر اٹاک ہوا وہ سینے ڈرون ہالاکی نہیں تھا یہ جانکاری بھی ہے کنمین دویپ رکشا کمان نے ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ تائیوان نے چینی ڈرون کو مار گرائیا ہو کئی دنوں سے کنمین دویپ پر کئی چینی ڈرون منڈا رہے تھے اور ڈرون کو بھگانے کے لیے تائیوان نے وارننگ شوٹ بھی داگے تھے گھسپیٹ کے بعد کنمین ڈیفنس کمان نے چار بار گولی باری کی تھی تاکہ چینی ڈرون وہاں سے بھاگ جائے پیچھے ہٹ جائے دیکھیں ہمارے سالت لگتار ہمارے خاص مہمان بھی سٹوڈیو میں موجود ہے ان کا رکھ کریں گے میجر کوچر سر سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہوگا یہ جو جانکاری ہم نے دی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ چین نے پہلے تو ڈرون بھیجا تایوان آمی کے جوان نے اس ڈرون کو پتھر پھیک کر مار گرائیا اٹیک بھی کیا گیا ہے لیکن ایک اور خبر اس میں ہے کہ یہ کوئی سینڈڈڈڈڈڈڈڈ نہیں تھا تو اگر سینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ نہیں تھا تو کس مقصد کے ساتھ چین نے تایوان میں یہ ڈرون بھیجا اور اس طریقے کی اگر جو گتیویدی چل رہی ہے ڈرائگن کی اور سے تو وہ کیا بتاتی ہے ظاہر ہے وہ تایوان کو یودھ کے لیے اکسا رہی ہے بھڑکا رہی ہے لیکن پہل کون کرے گا دیکھیں انجلی آپ جانتے ہیں کہ چائنا ایک three war strategy استعمال کرتا ہے اور first اس کا جو war strategy ہے وہ ہے psychological warfare ڈرون بھیجنا اور اس میں یہ material جو اس کو نکلا ہے کہ ان کو چتاونی دے رہا ہے کہ آپ کے دیش میں economic crisis ہے اور اس type کی چیزیں یہ ایک psychological warfare کا حصہ ہے اور دوسرا objective چائنا کا یہ ہے کہ تیوان کی war preparedness اور اس کا جو system ہے ایک ڈرون کو counter کرنے کے لیے وہ اس کو بھی جان چرہ ہے جب یہ لڑائی چھڑے گی اس میں drone warfare اور اسپیشلی swap drones جو یہ concept ابھی نیا آیا ہے وہ چائنا اڈاپٹ کرے گا تیوان کے اگیسٹ تارگیٹ کرنے کے لیے اسپیشلی ان کے air assets کو تارگیٹ کرنے کے لیے ڈرون استعمال اور گہر سینیے میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے جو ان کے جتنے بھی سیویلین assets ہیں وہ سبھی ان کو بھی چائنیز سٹیٹ اونڈ ہی ہیں اور ان کو سینیے پرپس کے لیے بھی کلینڈیسٹائنلی ان کو یوز کیا جاتا ہے چھپے طور پہ اور ایک اینگل میں بتانا چاہوں گا شاید ہو سکتا ہے کہ چائنا اپنے سپیشل فورسز کے آدمیوں کو انڈکٹ کرنا چاہتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو راشن انہوں نے گرایا ہے یہ ان کے سپیشل فورسز کے لیے ہوں جو رات کے اندھیرے میں چپچاپ سمدر کے جریے مین لینڈ پہ آ جائیں اور وہاں پر ان کے کچھ دن کے سروائیول کے لیے یہ راشن ڈراب کیا گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سمہونہ ہے